اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اسلام علیکم All About Clinical Psychology and Economics YouTube channel پر خوش آمدید Next میرا پیپر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں بہاودن زکرید یونیورسیٹی ملتان کا MSA Psychology Part 1 2nd Annual 2019 کا یہ پیپر ہے جس کو شارٹ میں LCM بھی بولا جاتا ہے تو جی یہ پیپر ہے اور پیپر شیئر کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں اور نیو آنیویل ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ پلیز 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 لائک ضرور کر دیا کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے ٹھیک ہے میری موٹیویشن جو ہے موٹیویشن لائیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو پلیز کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں نیچٹ پیپر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن 1 میں شورٹ آنسر قویشنز attempt any 10 قویشنز from this section this section is compulsory all questions carry equal marks دس قویشنز آپ نے حل کرنے اور تین تین نمبر کا جواب ہونا چاہیے equal to 30 marks جو ہیں وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے مسلوز حرار کی اکاؤنٹ for self actualization نمبر 2 پہ ہے define reinforcement and its types نمبر 3 پہ ہے biochemical basis of learning نمبر 4 پہ ہے what is memory span for digits جی یہ question آپ کو نہیں ملے گا کسی book میں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ready ہے پڑا ہوا ہے اردو میں میرے پاس notices ہیں اور جن کو انگلیش میں چاہیے ان کو بھی مل جائیں گے تو آپ کو pay کرنا پڑے گا اور آپ کے notices آپ کے گھر پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جی whatsapp me if you want the notices ٹھیک ہے جی 5 نمبر پہ ہے define concept of accommodation and assimilation یہ تو ہمیں پتا ہے جی یہ پیاجے کا concept ہے ٹھیک ہے نمبر 6 پہ ہے differentiate among need, drive and incentive ان تینوں میں ہم نے differentiate کرنا ہے فرق بتانا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نمبر 7 پہ ہے differentiate between illusion, delusion and hallucination یہ بڑا technical سا ہوتا ہے ان تینوں میں فرق جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے 8 پہ ہے ہمارے پاس describe role of reinforcement in learning یعنی کہ تقویت کا کیا کردار ہے عموزش میں next ہے ہمارے پاس نمبر 9 پہ write down the difference between short term and sensory memory یہ repeated questions ہیں بار بار repeat ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر 10 پہ ہے describe the process of memory memory کی processes کیا ہوتی ہیں process کیا ہوتی ہے وہ آپ نے بتانی ہے نمبر 11 پہ ہے what is meant by transfer of training ٹھیک ہے جی نمبر 12 پہ ہے classical conditioning versus instrumental conditioning instrumental condition یعنی operant conditioning بھی اسی کو بولا جاتا ہے 13 پہ ہے factors play role in thinking yes بہت difficult question ہے کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو books میں ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئے گی net سے بھی ڈونڈیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کا جواب کیا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے notices جو ہیں وہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں تو جن کو چاہیے ہیں وہ مجھے contact کریں ٹھیک ہے نمبر 14 پہ ہے explain the components of emotions ٹھیک ہے جی emotions کے components کیا ہیں اناثر ٹھیک ہے جن کو بولا جاتا ہے وہ کیا ہیں نمبر 15 پہ ہے relationship between attention and perception پہلے جو میں نے paper share کیا ان میں بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے بار بار repeated question ہے ٹھیک ہے تو previous papers کے تیاری کر لیں انشاءاللہ آپ first position آپ کی آ جائے گی اس میں کوئی tension والی بات نہیں مس پڑھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے next چلتے ہیں section 2 پہ subjective attempt any 3 questions in detail all questions carry equal marks ٹھیک ہے جی کوئی سے بھی 3 question آپ نے حل کرنے ہے 15 number کا آپ کا جواب ہونا چاہیے اور یہ بنتے ہیں 45 number total ٹھیک ہے جی number 2 پہ ہے ہمارے پاس question describe cognitive learning in the reference of gene پہ آجے its cognitive model ٹھیک ہے جس ہم نے theory بتانی ہے کہ question 3 ہے define depth perception with reference to monocular cues and binocular cues ٹھیک ہے جی number 4 پہ compare and contrast among different theories of emotions ٹھیک ہے جی emotions کی theories پھر آگئیں ٹھیک ہے question number 5 write down the mechanism and types of long term ہے ہمارے پھر سے آگیا وہی question question number 6 پہ ہے briefly discuss concept formation and its steps ٹھیک ہے جی پہلے تو آپ نے concept formation بتانے اور اس کے پھر steps بتانے کہ اس میں کیا دیا گیا ٹھیک ہے question number 7 ہے write down the note on any two of the following creative thinking number پھر ہے b physiological components of emotion c پہ ہے interference theory ٹھیک ہے جی interference theory آپ نے بتانے یہ بار بار repeated وہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے ذہن پہ سوار نہیں کرنا بس تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے تو یہ تھی 2019 کا پیپر اور first annual 2020 کا پیپر بھی یہی ہے کیونکہ 2019 کا جو پیپر ہے وہ 2020 میں لیا گیا تھا پیپر لیٹ ہو گئے تھے so first annual 2020 کا پیپر بھی یہی ہے so یہ تھا LCM کا last پیپر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور جن کو نوٹس چاہیئے short questions کے اور دوسرے بھی بھی سکتی ہوں اگر کسی کو چاہیئے تو دعا میں یاد رکھے گا اور whatsapp me if you need the notes دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ